بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ہینا حمید اور آج پر ایک بہت ہی اسان سی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بنا رہے ہیں ٹوٹی فروٹی اور بنانا بھی بہت ہی اسان ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتے ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بہنے ہم نے یہ واتر میلن لیا ہے ٹھیک ہے نا یہ ہم نے کھا لیا ہے جو ریڈ والا پارٹ ہے وہ بھی اور گرین والا جو پارٹ ہے یہ بھی فروٹی فروٹی بنانے کے لیے یہ دونوں پارٹ ہمیں نکالنے پڑیں گے اور صرف ہمیں اس کا جو بیچ والا یہ والا پارٹ ہے یہ والا ہمیں چاہیے تو میں ابھی کاٹتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس طرح ہم نے کاٹنا ہے اس کو یہ دیکھیں تو اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے ریڈ والا پارٹ بھی ہٹا دی اور اس کا جو گرین والا پارٹ ہے وہ والا بھی ہٹا دی ہے تو اب یہ جو ہے اس کو میں کٹنگ بورٹ بے سے رکھ کے اس طرح اس کو کاٹ ہوں گی اور اس کے اس طرح کیوبس میں اس کو کاٹھ لوں اس طرح سے تو یہ باقی سال جتنے بھی میرے پاس پڑے ہوئے 사ار میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ صرف میں کچھ رکھا ہے ساتھ آٹھ کلو کا بڑا وارٹر میلن میں ہافٹ ملن کی چھلکوں سے کچھ رکھا ہے ملے ارمان رہیم میں ایک کڑائی میں پانی میں بوائل کر لیا اور اس میں کچھ رکھا ہے اس میں ڈال دوں گی اور اس کو دس منٹ تک میں بوائل کروں گی اور جب ان کا ٹرانسپیرنٹ سا کلر آ جائے گا تو پھر میں ان کو نکال لوں گی ٹھیک ہے دس منٹ تک میں اس پانی میں ان کو بوائل کروں گی بسم اللہ ارمان رہیم ہماری جو کیوبز ہیں ان کو بوائل ہوتے ہوئے دس منٹ ہو گئے اور یہ دیکھیں یہ ٹرانسپیرنٹ کلر کی ہو گئی ہیں تو اب ہم اپنی فلیم کو آف کریں گے اور ان کو ایک پاول میں نکال لیں گے ہم نے ایک اور پتی لی لیا اور اس میں دو کپ ہم نے پانی ڈالا ہے اور یہ والا ایک کپ جو ہم چینی کا ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور شیرہ بنا لیں گے ہم جب ہماری چینی جو ہے وہ ملٹ ہو جائے گی تو اس میں ہم اپنی جو یہ کیوبز تھی وہ ڈال دیں گے اور اس کو آدھے گھنٹک لی تقریباً ہلکی آنچ پر اس کو اُبلنے دیں گے ٹھیک ہے شیرے میں ہماری چینی جو ہے وہ ملٹ ہو گئی ہے اور ہمارا پانی جو ہے وہ بھی ہلک ہلکا بوائل ہو رہا ہے تو یہ جتنی بھی ہم نے کیوبز پانی سے بوائل کر کے نکالی تھی تو وہ ہم اس شیرے میں ڈال دیں گے اور اس پانی میں اس کو بوائل کریں گے تقریباً آدھے گھنٹے تک ہم نے اس کو پہلے بھی یہ بوائل ہو جائے اچھے سے نا تو ہم نے فلیم کو تھوڑا لو کر دینا ہے اور آدھے گھنٹے تک ہم نے ان کو بوائل کرتے رہنا ہے اور ایک اور دوسری ٹپ بھی میں آپ کو دوں گی کہ جب آپ یہ ٹوٹی فوٹی یا شرفیاں بولتے ہیں ان کو تو یہ کسی چیز میں آپ آئسکریم میں جب آپ کسی ڈش میں ڈالیں گے تو ان کا جو کلر ہے وہ آپ کی ڈش میں نہیں جائے گا کسی بھی سویٹ ڈش جو بھی سویٹ ڈش میں آپ اس کو ڈالیں گے تو ان کا کلر اتر کے تو اس سویٹ ڈش میں آپ کا نہیں جائے گا تو اس کے لئے بھی میں آپ کو ٹپ دوں گی لیکن جب میں کلر ڈالوں گی تب آپ کو ٹپ دوں گی تو آپ میری ویڈیو کو اینڈ تب ضرور دیکھئے گا بس اب یہ بوائل ہونے والا ہے تو اس کو میں پھر نا کور کر کے تقریباً آدھے گھنٹے تک اس کو میں بوائل ہونے دوں گی اسی پانی میں شیرے والے پانی میں ٹھیک ہے یہ پوری طرح سے بوائل ہوا نہیں ہے پوری طرح سے بوائل ہو جائے تو میں فلیم لو کر دوں گی اور میڈیم سے لو ٹھیک ہے اور یہ بوائل ہوتا رہ گا ہلکی ہلکی آنچ پر تو آدھے گھنٹے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں ابھی یہ ہمارا جو شیرہ ہے وہ بوائل ہو رہا ہے اور یہ جو ہماری ٹوٹی فوٹی ہے یہ اس میں اچھی طرح سے پک رہی ہیں پہلے ہم نے جب ان کو بوائل کیا ہے سادے پانی میں تو یہ گل بھی ہوں گی اچھی مطلب یہ گل گئی تھی لیکن یہ کہ ابھی ہم نے اس کو شیرے میں بوائل کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کی فلیم میں سلو کرتی ہوں ٹھیک ہے میڈیم میڈیم سے سلو اس کو کور کر کے آدھے گھنٹے کے لئے میں رکھ دیتی ہوں تو اس کو کور کر کے میں نے آدھے گھنٹے کے لئے رکھ دیئے پھر آدھے گھنٹے کے بعد میں آپ کو اس کی سیچویشن دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے بوائل ہوتے ہوئے تو اب ہم ان کو گرم گرم تین الگ الگ بولز میں نکال لیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ میں ان کا شیرہ بھی نکالنا ہے ٹھیک ہے جو اس کے اندر شیرہ ہے نا یہ بھی اس کے ساتھ ہی ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ میں نے جو کیوبز ہیں یہ تین بولز میں الگ الگ سے نکال لیں ٹھیک ہے اب ان تینوں میں الگ الگ سے میں کلرز ڈالوں گی جو جو کلرز آپ کے پاس اویلیبل ہیں آپ وہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک میں میں ریڈ ڈال رہی ہوں یہ ایک میں میں نے ریڈ کلر ڈالا ہے اس طرح سے آپ کی ٹوٹی فوٹی کا جو کلر ہے اس سے اتر کے آپ کی کسی سویٹ ڈش پہ نہ چڑے تو گرم گرم شیرہ میں نے نکالا ہے اور یہ تین بولز میں میں نے کیوبز جو ہیں وہ گرم گرم ہی ڈال دی ہیں ٹھیک ہے ان کو تھنڈا نہیں ہونے دینا اگر آپ نے تھنڈا ہونے دیا تو ان کا کلر جانا وہ پکا نہیں چڑے گا ٹھیک ہے ایک میں میں نے ریڈ ڈالا ہے ایک میں میں گرین ڈالوں گی یہ آپ کلر اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں جس طرح کا کلر آپ کو چاہیے ڈارک چاہیے لائٹ چاہیے آپ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں میرے پاس گرین، ریڈ اور زردہ کلر ہے تین کلر ہیں تو میں یہ تینوں کلر ڈال رہے ہوں ٹھیک ہے اب لاس میں میں یہ زردہ کلر ڈالوں گی اس کو بھی میں مکس کر لوں گی یہ دیکھیں یہ یلو کلر کی بن جائیں گی اور یہ گرم گرم شیر ہے آپ نے بھی گرم گرم میں ڈالنا ہے تو پھر ان کا کلر بھی اترے گا نہیں اور کسی سویٹ ڈش میں جس میں آپ ان کو اس ٹوٹی فوٹی کو یوز کریں گے تو یہ اس کا کلر کسی سویٹ ڈش میں نہیں جائے گا ٹھیک ہے تو اگر اگر آپ اس کو کلر کو ڈارک اور کرنا چاہتے ہیں جیسے بھی ریڈ مجھے تھوڑا سا لائٹ لگ رہا ہے تو میں ریڈ تھوڑا سا اور اڈڈ کر رہی ہوں اس کو اس طرح سے اچھے سے مکس کر کے ٹھیک ہے یہ اس طرح ٹھیک ہے اور گرین بھی میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا اور ڈارک ہو جائے تو میں گرین بھی تھوڑا سا اور اڈڈ کر دیتی ہوں یہ دیکھیں اس کا شیرہ بیچ میں ہی ہے اور یہ گرم گرم ابھی بھی اسے ہوا نکل رہا ہے اور جو زردہ کا کلر ہے یلو کلر ہے وہ ٹھیک ہے بلکل اس میں میں اب اور نہیں ایڈ کر رہی ٹھیک ہے تو آپ ان کو اوور نائٹ کے لیے میں رکھ دوں گی پھر صبح آپ سے ملتی ہوں ٹھیک ہے اس میں لائے مانے رہیں دیکھیں اوور نائٹ میں ٹوٹی فوٹی کو رکھا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو کلر ہے وہ ان کے اوپر اچھے سے آگیا ہے تو اب ہم ایک چھنی لیں گے اس طرح سے اور اور اس کے اوپر یہ ساری ٹھوٹی فوٹی جو ہے وہ ڈال دیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ ساری ڈال دیں گے اس کے اوپر اس طرح سے یہ گرین کھولی میں ڈال رہا ہے تاکہ اس کے اندر جتنا سیرپ تھا نا وہ نکل جائے ٹھیک ہے اب ایک طرف میں یلو والی ڈالوں گی یہ چھنی پہ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا جو اس کا سیرپ ہے نا وہ نکل جائے اب لاسٹ پہ یہ ریڈ والا بھی میں ڈال دوں گی ریڈ والا بھی میں اس طرح سے ایک سائٹ پہ ڈال دوں گی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں کتنی کلر فل لگ رہی ہیں اور کتنی اچھے لگیں جو اس کا سیرپ ہے وہ سارا نکل جائے گا اور یہ جب یہ خوشک ہو جائیں گی تو آپ اس ٹیج پہ جو ہے نا یہ آئس کریم وغیرہ میں اور کیک وغیرہ میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں تو ایسی سیچویشن میں جب یہ ابھی دیکھیں ابھی کتنی پیاری لگ رہی ہیں تو یہاں پہ ابھی ان کا جو پانی ہے جو سیرپ ہے اس کا وہ نکل جائے گا بلکل اچھی طرح سے جب نکل جائے گا تو پھر ہم ان کو نکالیں گے اور یہ جو گیلی گیلی ہیں ابھی دیکھیں نا یہ گیلی ہیں ٹھیک ہے نا اس میں یہ موسچر ہے کافی تو یہ ہم اس ٹیج میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں سیف کر کے اور ان کو اپنی ڈشیز میں ڈال سکتے ہیں لیکن ان کو اگر خوش کیا جائے تو پھر کچھ ایسی ڈشیز ہوتی ہیں جن میں ہم نے ٹھوٹی فروٹی وہ خوشک والی ڈالنی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو پھر ہم لوگ ان کو دھوپ میں رکھ کے یا پھر پنکھی کی نیچے رکھ کے تو خوشک کر لیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم ان کو ایک گھنٹے کے لیے جو ہے نا وہ رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کا جتنا بھی سیرپ ہے وہ نکل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ہم نے اس ٹوٹی فوٹی کو یہ اس چھنی کے اوپر ڈالے ہوئے اور اس کا تاکہ سیرپ جو ہے وہ سارا اچھے سے اس کو ایک گھنٹہ اس لیے ہمیں رکھا ہے تاکہ اس کا سارا سیرپ جو ہے وہ اچھے سے نکل جائے ٹھیک ہے اب ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں اور یہ ساپ پلیٹ ہے اس میں رکھ دیتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس کا یہ سیرپ نکل ہے ٹھیک ہے نا اس کو ہم سائٹ پہ گھر دیتے ہیں تو اب ہم یہ دیکھیں بلکل خالی ہے نیچے سے پلیٹ اس کا مطلب کہ اس کا سارا سیرپ جو ہے وہ نکل گیا ہے تو اب ہم ایسے کریں گے کہ ایک ٹرے لیں گے میں نے ایک ٹرے لے کے اس کے اوپر نا یہ پلاسٹک شیٹ جو وہ چڑھا دی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کے اوپر ہم نے یہ ٹوٹی فروٹی جو ہے وہ ڈال دینی ہے پھیلا دینی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ساری اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں اب ہم ان کو اس طرح سے پھیلا لیں گے ٹھیک ہے اچھے سے میں نے ٹرے پہ نا یہ پلاسٹک شیٹ ہے وہ جڑا اگر آپ کے پاس پلاسٹک کی شیٹ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ایسی ٹرے پہ یا کسی کپڑے پہ بھی پھیلا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پلاسٹک شیٹ نہیں ہے تو آپ اس طرح سے بھی خالی ہی اس کو ٹرے پہ نہ پھیلا سکتے ہیں آپ پلاسٹک شیٹ نہ چڑھائیں ٹھیک ہے یہ ساری اس طرح پھیلا کے اچھے سے صحیح کر کے اس طرح سے پھیلا کے آپ نے اور ان کو ہم نے پنکھے کے نیچے رکھ دینا ٹھیک ہے نا پنکھے کے نیچے جب تک یہ ڈرائی نہیں ہو جاتی ان کا جو سیرپ ہے ان کے اندر پانی جو ہے نا وہ بلکل ختم نہیں ہوتا ٹھیک ہے ان کو اچھے سے پھیلا کے رکھ دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ہماری ٹوٹی فروٹی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اور بلکل ڈرائی ہو گئی ہے یہ دیکھیں اور یہ میں نے کچھ گھنٹے کے لیے میں نے پنکھے کے نیچے رکھی تھی اس کو ڈرائی کرنے کے لیے اور اس کے بعد پھر میں نے چار پانچ گھنٹے کے لیے میں نے اس کو دھوپ میں رکھا تھا ٹھیک ہے تو یہ ابھی بلکل ڈرائی ہو گئی ہے دیکھیں اور میرے ہاتھ پہ آپ دیکھیں آپ کو بلکل کچھ بھی ایسا گیلہ فیل نہیں ہو رہا ہوگا یہ دیکھیں بلکل ڈرائی ہو گئی ہے تو اب ہم اس سٹیج پہ اس کو کٹھا کر کے کسی بھی ایر ٹائٹ باکس میں ڈال کے نا تو اس کو رکھ دیں گے اور اس کو تین چار مہینے تک آرام سے یوز کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ فریج میں رکھ دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے باہر بھی خلاب تو نہیں ہوتی لیکن گرمی ہے آج کل تو فریج میں رکھ دیں تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس کو بس میں ڈال کے رکھتی ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہماری ٹوٹی فوٹی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اور یہاں پہ اس سٹیج پہ آپ اس کو فریج میں بھی ٹائٹ کنٹینر میں رکھ سکتے ہیں اور باہر بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو باہر فریج میں نہیں رکھنا باہر رکھنا ہے تو اس کے اندر آپ نے دو چمچ چینی لینی ہے اب اس کو گرائنڈ کر کے اس کو نا چھنی میں جس طرح سے چائے والی چھنی ہوتی ہے نا اس میں ڈال کے تو اس کے اوپر نا اس طرح سے کر کے چھڑک لینا ہے اور اس کو پھر اس طرح اس طرح کر کے ہلا کے مکس کر کے رکھ دینا ہے تو آپ باہر اس کو آرام سے رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو اس نے اس کو فریج میں رکھنا ہے تو پھر اس پر چینی چھڑکنی کی ضرورت نہیں ہے چینی کا پاورڈر چھڑکنی کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسری یہ بات کہ آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب میں نے اس کو سیرپ شوگر سیرپ سے نکالا تھا ان ٹوٹی فروٹیز کو تو جب یہ گیلی گیلی سی تھی تو وہ اس سٹیج میں بھی آپ ان کو سیو کر کے فریج میں رک رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن مجھے ابھی ڈرائیز چاہیے تھی تو اس لیے میں نے ان کو دھوپ میں رکھ کے پہلے پنکے کے نیچے سکایا ہے پھر اس کے بعد میں ان کو دھوپ میں رکھ کے سکایا ہے ٹھیک ہے تو ہماری ٹوٹی فروٹی جو ہے عالم دلیلہ بہت اچھی سی تیار ہو گئی ہے تو یہ ایک ائر ٹائٹ باکس ہے یہ دیکھیں اس میں میں نے اس کو ڈال دی ہے ٹوٹی فروٹی کو اور اس کو میں بند کر کے اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی ٹھیک ہے تو بہت ہی مزیدار سی ٹوٹی فروٹی ہماری تیار ہے یہ دیکھیں کسی اچھی لگ رہی ہے تو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا آپ سے مرکات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ